تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس دائقت الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وعلینا ترجاؤن ہر جان موت کو چکھنے والی اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لئے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلهم فليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین سورة الانکبوت آیت دو اور تین کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا ان کی آزمائش نہ کی جائے گی حالانکہ بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے سو ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا اللہ سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں جو اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں جنہوں نے صرف زبانی کلامی کچھ بات کہہ دی اور انہوں نے اس کو حقیقت میں نہیں مانا تو یہاں پر آپ دیکھیں نا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے آزمائش میں ڈالا کیوں ڈالا؟ تاکہ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو جان لے کیونکہ آگ کس لی جلائی جاتی ہے؟ تاکہ جس چیز کو جلائی جا رہا ہے اس میں اس کا اچھا برا پہلو سامنے آ جائے کھرا کھوٹا الگ ہو جائے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اَن مُعَوِيَةَ يَقُولُ سَمَعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ سُنن ابن ماجہ کی روایت ہے مُعَوِيَةَ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے یعنی ہر لمحے امتحان ہی امتحان ہے ایک امتحانی سفر ہے یہ پوری زندگی پھر یہ کہ ہر مسلمان کے گھر میں فتنہ داخل ہوگا یعنی ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہ سکتا ہر ایک کے گھر میں آئے گا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت چھے ہیں میرا فوت ہونا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کا فتح ہونا کس نے کیا تھا آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بکری کے سینے کے بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا یعنی زیادہ قتل و غارت کا عام ہونا یا وبائیں پھیلنا اور بہت سارے لوگ جیسے تاؤن پھیلا تھا اور بہت سے لوگ اس میں چلے گئے تھے ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا اُبرنا یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو فتنے سے نہ گزرے یا جس پر کوئی آزمائش اور امتحان نہ آئے آدمی کو ہزار دینار دیے جانا تو اسے خاطر میں نہ لانا یعنی بڑی بڑی تنہاوں پر بھی راضی نہ ہونا اس کو کچھ نہ سمجھنا اس کو معمولی سمجھنا یعنی قنات کا نہ ہونا اور روم کی غدداری وہ اسی جھنڈوں کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار اپراد ہوں گے اب اس کی حقیقت کیا ہے جب تک وہ چیز پیش نہیں آتی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا پھر یہ کہ ہر انسان کا فتنے سے متاثر ہونا وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ اور اس فتنے سے بچو جو ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوں گا اس سے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فتنہ صرف گناہگار لوگوں کو ہی پیش نہیں آتا فتنے میں صرف وہ ہی نہیں ڈالے جاتے فتنے میں نیک لوگ اچھے لوگ بھی مقتلا کیے جاتے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو بہت متقی اور پریزگار ہو گئی ہوں میں نے قرآن پڑھ لیا ہے یا پڑھ رہی ہوں یا میں تو ہر کام بہت اچھی طرح کرتی ہوں تحجد بھی پڑھتی ہوں نمازیں بھی وقت پہ پڑھتی ہوں ذکر اذکار بھی کرتی ہوں صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں دین کے کام کے لئے بھی نکلتی ہوں رشداروں کا خیال بھی رکھتی ہوں ہر ایک کے لئے خیرخواہی کرتی ہوں تو اب میں فتنے سے محفوظ ہوگی نہیں پھر اس میں بھی امتحان آئے گا اس کے باوجود امتحان ہوگا یعنی کسی بھی حال میں آپ جب تک زندہ ہیں آپ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اب سب ٹھیک ہو گیا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہیں اس کا ذکر ہی کر بیٹھتے ہیں تو اگلے دن سے کیا ہوتا ہے کام رک جاتا ہے وہ نیکی چھٹ جاتی ہے آپ کے بہم و گوان میں بھی نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ میں تو اتنے عرصے سے اتنی پابندی کر رہیچ اس چیز کی تو مجھ سے یہ ہو ہی نہیں رہا وہ ہی ہم ہوتے ہیں ایک وقت میں ایک نیک کام اتنی آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ہی ہم ہوتے ہیں کہ وہی کام ہمارے لئے ایک پہاڑ بن جاتا ہے ایک مسئیبت بن جاتا ہے ایک مشکل بن جاتی تمہارا اپنا تو کوئی کمال نہیں جو خیر آتی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی پھر مومن کا فتنوں میں گھرے رہنا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنے میں بہت زیادہ مبتلا کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہے جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے یہ مومن کی نشانی یعنی امتحان آتے ہیں اس پہ تکلیفیں آتے ہیں مشکل وقت آتے ہیں گبرہت بھی تاریہ ہوتی ہے بھول بھی جاتا ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن کیا کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور جب کوئی اسے سمجھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بحث مباحثہ نہیں کرتا کیوں کیوں وائے میگ نہیں کہتا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا پس ہو گیا جو ہونا تھا اب اس میں انسان اپنی غلطی کو دیکھے اللہ کی طرف رجوع کرے اور آئندہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرے پھر یہ کہ کچھ فتنے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے ہر طرح کی فتنے آتے ہیں ابو عدریس خولانی کہا کرتے تھے حضیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اب سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں باقی سب لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں اور انہیں بیان کرنے میں میرے لئے اس کی سوا اور کوئی معنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز راز کے طور پر مجھے بتائی تھی جو آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائی تھی یعنی ایسی باتیں میں کبھی بھی بیان نہیں کروں گا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جہاں میں موجود تھا فتنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا جبکہ آپ فتنوں کو شمار کر رہے تھے کہ ان میں سے تین فتنے ایسے ہیں جو تقریباً کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے اور ان میں سے کچھ فتنے ایسے ہیں جو موسم گرمہ کی آنڈھیوں کی طرح ہیں اور ان میں سے کچھ فتنے چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں حضیفہ کہتے ہیں میرے سوا وہ سب لوگ جو اس مجلس میں موجود تھے رخصت ہو چکے یعنی بہت ہو چکے تو حضرت حضیفہ بن یمان کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ فتنے چھوٹے ہوں گے اور کچھ فتنے بڑے ہوں گے پھر ایک کے بعد ایک فتنے کا آنا اگر آپ صرف کی پوائنٹس بھی نوٹ کرتے چلے جائے تو آپ کے ریمائنڈر کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا جب کوئی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہو تو صرف یہ ریمائنڈر پڑھ لیں تو انسان کو پھر ایک reassurance ہی ہو جاتی کہ یہ ساری passion کو یہاں تو پہلے کر دی گئی تھی اور یہ تو میں بتا دیا کہ کیسا ہوگا تو پھر اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو it's part of life اس میں اپنے آپ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی آفیت اس کے پہلے حصے میں ہے اور آخر والوں کو ایسی ازمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے پھر فتنے پیش آئیں گے ان میں سے بعض بعض کو معمولی بنا دیں گے یعنی انسان کے اوپر بازوکات ایک آزمائش آتی انسان کہتی یہ کیا ہوگا یہ اتنی بڑی آزمائش ہے لیکن تھوڑی عرصے کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑی آ جاتی پھر وہ کہتا ہے وہ وقت تو بڑا اچھا تھا وہ پہلی مسئیبت تو حلقی تھی اس طرح اللہ تعالی انسان کو تیار بھی کرتا رہتا ہے بازوکات اور جتنی بڑی آزمائش آتی انسان اگر اس پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لئے درجات میں بلندی کا باعث بھی ہوتی اس کے یہ مطلب نہیں کہ انسان مانگے بس یہ کہ آفیت کی دعا کرتا رہے تو بعد والا فتنہ دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ پہلا حلقہ تھا مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے تباہ کر دے گا how will I survive in this فتنہ کبھی کبھی حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں چاروں طرف سے ایسی آزمائش آتی ہے انسان گھوم کے رہ جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں میرا ایمان سلامت رہتا ہے علومنی کیا ہوگا لیکن پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی وہ فتنہ ختم ہو جائے گا وہ سٹوم تھم جائے گا پھر دوسرا فتنہ آئے گا یعنی کبھی یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آزمائش اور امتحان اور ختم ہوئی تھی انسان کا بس اب سب ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہوتا بتا کیا ہے جبکہ تکلیف حصیبت آتی ہے تو ہم خوب دعائیں کرتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں اچھے جس وقت تو ٹل جاتے پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے پھر چین سے بیٹھ جاتا ہے پھر ہماری دعاوں میں وہ آہزاری نہیں رہتی وہ ہماری اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں رہتا بہرحال جتنا ہم آہیں بھر بھر کے اور سجدوں میں اور ویسے اللہ کو پکارتے ہیں عام دنوں میں نارمل دنوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا اب پتنہ نہیں میں کیسے بچوں گا پھر وہ ختم ہو جائے گا لہٰذا جسے یہ بات پسند ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کریں جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں یہ ہے کرنے کا کام یہ رہنوائی چاہیے تھی آپ کو یا نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنوائی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی نا زندگی ایسے ہی نہیں ایسے ہی ہے نا تو پھر انسان اس وقت کیا سوچے کہ میرا اصل مقام تو جنت ہے تو جسے یہ پسند ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے اسے چاہیے کہ موت تک ایمان پر قائم رکھیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور لوگوں سے ایسا سلوک کریں جیسے وہ اپنے لئے چاہتا ہے کو ایسے سلوک کیا جائے یعنی کسی بھی طرح کے ظلم اور زیادتی سے بچ جائے وہ نا ہوتا پتے کیا اگر لوگ فتنہ بنے نا تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ ایٹ کا جواب ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا تو ایسا نہیں کرنا ظلم اور زیادتی نہیں یہی تو امتحان ہے کہ اب اس وقت یہ شخص کرتا کیا ہے کیا اب بھی یہ انصاف کی بات کرتا ہے کیا اب بھی یہ خیر پر جمع رہتا ہے کیا اب بھی یہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ڈالے تو گویا ہر طرح کے حالات میں اور ہلا دینے والے حالات میں انسان تھم کے جم کے کھڑا رہے اپنے ایمان سے اپنے خیر سے اچھے اخلاق سے ہلے نہیں تلے نہیں چھوڑے نہیں اس کو کیونکہ باز وقت ایک امتحان ہوتا ہے نا جیسے حضرت عائشہ کے لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑا امتحان آیا تھا کونسا واقع ہے واقع ہے حضرت اس کے بعد کیا ہوا تھا حضرت ابو بکر نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اب تو میں اس کی بدد نہیں کروں گا جس نے میری بیٹی پر جام لگایا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے یعنی تم ایسے لوگوں کو معاف کر دو بہت بڑی ازمائش تھی بہت بڑا امتحان تھا سخت تکلیف تھی لیکن اس تکلیف کے باوجود کرنے کا کام کیا تھا حسن سلو عدل پر قائم رہا انصاف پر قائم رہا بلکہ احسان کے درجے عدل انصاف نہیں احسان پر قائم رہنا احسان کا رویہ اختیار کرنا پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے اور خراب ہوگا ہر آنے والا دور اب جیسے آپ دیکھئے کہ صرف ہم اپنی تین جنریشنز کو دیکھیں ہمارے والدین ان کے والدین دادہ دادی ان کا دور پھر ہمارے ماں باپ کا دور پھر یہ ہمارا دور پھر ہمارے بچوں کا دور کہ اس میں فتنے زیادہ ہیں ہمارا بچپن کیسا تھا اور ہمارے بچوں کا بچپن کیسا ہے فرق ہے نا ان کے لئے اٹریکشنز ان کے لئے امتحان ان کے لئے ازمائشیں بہت زیادہ ہیں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت تو ٹیلیویجن بھی نہیں تھا یہ باقی سارے گیڈٹس دور کی بات ہے پھر اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے تو ٹیلیویجن آیا لے کے لئے کہ ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوتا تھا پھر اس کے بعد ہر ایک کے گھر میں آ گیا تو بہت سارے چینل نہیں تھے رسٹرکٹڈ ہوتا تھا ٹائمنگز کام ہوتے سارا دن نہیں ہوتا تھا پھر وہ سارا دن چلنے لگا پھر کئی چینلز آ گئے دشا آ گئی پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا پھر اس کے بعد سب کچھ ہاتھوں میں آ گیا پہلے بچے باہر کھیلتے تھے گری میں کھیلتے تھے پارکس میں کھیلتے تھے سکول میں پلے گراؤن میں کھیلتے تھے یعنی کھیل اور فیزیکل ایکٹیوٹی یہ دو چیزیں لازم ملزم ہوتی تھیں کھیل کا کانسپٹ بھی بدل گیا اب وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ مشینوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے کھیل رہے ہیں گیمز اور ان کے ذریعے کیا کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے کیا سیکھ رہے ہیں کیا نہیں سیکھ رہے ہیں شخصیت پہ کیا اثر پڑھ رہا ہے وہ ہم بچہ بچہ ہو ایسا اس ذہن کے ساتھ اور بعض گیمز کے اندر اتنی ڈسٹرکشن ہوتی اتنے نیگٹیو میسیجز ہوتے ہیں اس ذہن کے ساتھ جب یہ بچے بڑھے ہوں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا اور پھر ڈر لگتا ہے کہ ان کے جب آگے بچے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا اگلی جنریشنز کا کیا ہوگا تو ہم سوچتے ہیں تو وہ اس سے بھی بہتر دور میں تھے اگرچہ اس دور میں بھی کچھ امتحان تھے لیکن یہ امتحان نہیں تھے زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے انہیں حجاج سے پہنچنے والی تکلیفوں کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا سبر کرو کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جاملو میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے پھر یہ کہ فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح اترنا اسامہ بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھ کر فرمایا یعنی اونچی جگہ پر میں جو کچھ دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو صحابہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں فتنیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر گھر میں داخل ہوتی ہے ایسے ہی فتنیں ہر گھر میں داخل ہو رہے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فتنیں سائبانوں کی طرح آئیں گے سائبان جاتا کناتیں تنبو ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرب و رجم کے جس گھرانے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کریں گے ان کو اسلام میں داخل فرما دیں گے پھر سائبان کی طرح کسرت سے فتنے وقوع پذیر ہوں گے ایک اور جگہ پر فرمایا اندھیری رات کی طرح فتنوں کا ڈھاپنا ابو حرارہ سے روایتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنیں تمہیں ڈھاپ لیں گے یعنی چھا جائیں گے تم پر اب وہ جو رات چھا جاتی تو انسان کئی نکل کے بھاگ سکتے ہیں درمی طرح ادھر چلے جو وہاں رات نہیں ہے اس کے اندر ہی ہے اس کے نیچے ہی ہے لا محالہ اس کو فیس کرنا ہے اور اسے رات کے جانے کا انتظار کرنا ہے پھر گمراہ کن فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرائیا آپ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے اور گمراہ کن فتنوں کا بھی بہت سے چیزیں تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گے آپ دیکھئے کہ دنیا خیالات کا ایک جنگل بنا ہوا ہے ہر راستے میں ترہ ترہ کے نظریات ہیں ترہ ترہ کے خیالات ہیں ترہ ترہ کی باتیں ہیں اور بہت سے لوگ صرف اپنی دائے سے بات کرتے رہتے ہیں اپنے قیاس اور گمان سے بات کرتے رہتے ہیں قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے وہ ایک طرف رکھا ہوا ہے وہاں سے رہنمائی نہیں لیتے ایسے میں عام لوگوں کے اندر یہ ذہن نہیں ہوتا کہ کسی سے دلیل مانگیں اور پوچھیں کہ یہ اس بات کا سورس کیا ہے اس نے ادھر دھکیلہ تو ادھر ادھر مڑ گیا ہے کسی نے ادھر سے دھکا دیا واپس تو ادھر پلٹ گئے اپنی کوئی سوچ نہیں اپنے کوئی سٹینڈنگ نہیں بس ہر طرح طرح کی رنگ رنگ کی بولیاں اور رنگ رنگ کی باتیں سن کے دماغ بھی ایک خلل اندازی کی چیز بن گیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کنفیوزن کا شکار ہے اور اس کنفیوزن میں لاؤسٹ عمل سے دور ہے تو اس کنفیوزن سے نکلنا ضروری ہے اور اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے پھر یہ کہ شیطان کا ہر روز فتنہ برپا کرنے کے لئے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی پس وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے اس میں کس فتنے کا ذکر ہے اختلاف کے فتنے کا ذکر ہے وہ اختلاف جو گھروں کے اندر پیدا ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتا ہے اور ایسا اختلاف جو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے جو گھروں کو توڑ دیتا ہے آپ دیکھئے کہ خود مسلمان گھرانوں کے اندر طلاق کریشوں کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنی جنریشن کے دیکھئے اوپر والی جنریشن کے دیکھئے نیچے والی جنریشن اپنے بعد والی جنریشن کے دیکھئے سب سے زیادہ طلاق کریشوں کہاں نظر آتا ہے اپنے بعد والی جنریشن کیونکہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ پر توقع کمزور ہوتا ہے لوگوں کے لئے خیرخواہی نہیں ہوتی تو پھر چھوٹا چھوٹا اختلاف جو ہے وہ بڑے بڑے فساد اور جنگیں پیدا کر دیتا ہے اور انسان دنیا میں بھی سکون اور پرکت اور امن سے خالی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح امت مسلمہ پر عذاب کی ایک شکل ابو موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے آخرت میں اس پر عذاب نہیں اس کا عذاب دنیا میں فتنوں زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے یعنی امت پر اس قسم کے فتنے آتے رہیں گے یعنی کبھی زلزلہ کبھی قتل غارت کبھی کچھ لیکن فتنے جو ہیں وہ قتل سے بھی شدید تا رہے قرآن مجید میں آتا ہے سودت البقرہ 199 اور 217 میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے تو کیا سمجھ آئے اس باب میں کہ اس قسم کے کتنے قسم کے فتنے ہیں اور کہاں کہاں فتنے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے تو میں آگے چلوں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو میں نے باتیں کیوں وہ آپ کی سمجھ میں ہی آگئی ہیں ابھی جو سارے فتنوں کے ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ٹیکنالوجی بھی فتنہ ہے یعنی ہر نعمت ٹیکنالوجی میں فائدے بھی بہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی بہتا ہے اور جو بارش کی طرح فتنوں کا اترنا اور دیکھیں ساری جو ریز آ رہی ہیں جو کچھ مطلب ٹیکنالوجی کے ذریعے گھروں میں وہ چیز داخل ہو گئے مثلا آن گھر میں جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان گھر میں امن میں جب گھر سے باہر نکلا تو کوئی فتنہ پساد دیکھا اب آپ دیکھئے دنیا کے کسی کونے میں کوئی قتل و غارت ہوتی ہے فتنہ پساد ہوتا ہے وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوئے ہیں پہلے تو ذاتی غم گریلو غم خاندانی غم اپنے قوم ملک کے غم ہی کافی ہوتے تھے اور اب دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں ایسی ایسی جگہوں کے بارے میں کہیں زمین دھس رہی ہے امارتیں زمین میں جا رہی ہیں کہیں سلاب آئے میں کہیں زلزلے آئے میں کہیں اور کسی قسم کیا جنگیں لڑی جا رہی ہیں لوگ بگھر ہو رہے ہیں یعنی انسان برداشت نہیں کر پاتا بعض وقت ان سب کی جتنی زیادہ انفرمیشن زیادہ ہو گئی ہے اور جتنی اگاہی زیادہ ہو گئی اتنی پریشانیاں بڑھ گئیں جتنا زیادہ ایکسپویجر ہو گئے اتنی پریشانی زیادہ ایمان جو ہے وہ الحمدللہ جب آپ کا مضبوط ہوتا ہے اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں الحمدللہ جب دل میں ایمان کا نور جگمگاہ اٹھتا ہے تو شیطان کے جو بسوسوں کے تیر ہوتے ہیں وہ اس میں جا کے بسم ہو جاتے ہیں پتم ہو جاتے ہیں اور انسان یقین کے ساتھ اور شرع صدر کے ساتھ اللہ کے راستے بھی چلتا رہتا ہے اور فتنوں کا مقابلہ آسانی سے کر پاتا ہے یہ جو بات کہی ہے کہ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا تو یہ اس لئے بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو ان فتنوں سے نہیں بچا سکتے جب تک کہ ہم ان کو آگاہی نہیں دیں پہلے گھروں میں ٹیلی ویشن نہیں رکھا جاتا تھا کہ بچے دیکھیں گے نہیں تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں چلے گا لیکن اب ہم بچوں کو اس طرح بھی نہیں بچا سکتے اب یہ ہے کہ چیزیں تو موجود ہیں وہ تو آپ پر حملہ آور ہو رہی ہیں لیکن آپ کو بچوں کو اچھے برے کا فرق بتانا ہے اور خصوصاً جو ایمان کی بات ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تب ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اتنی بے شمار چیزوں کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے اندر آپ ایک میار قائم کر سکتے ساتھ ساتھ ایسے کیا بات ہوئی کہ ہماری کوشش جو ہے مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی راستے پر چلتا رہا اور دامن کو بچاتا رہا فتنوں سے بچے تو یہ بات ہے کہ فتنے ہمیں جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں تو آج ہمیں اور بہت زیادہ کلیر ہوگا کہ فتنہ ہم نے تو بس دو تین چیزوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہی فتنہ ہے ہمارا ویژن ہی نہیں ہے صحیح کہ فتنہ ہے کیا چیز تو ہمیں سب سے پہلے نالج بھی علم اتنا ضروری ہے کہ فتنے کے بارے میں پتا تو ہو اور یہ بھی پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی کر دیا جیسے بات ہوئی کہ وہ اتنا زیادہ پھیلاوا ہوگا اور ہر گھر میں ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ ان سے بچنا ہے ہر ہاتھ میں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر مسیبت کو انڈ سمجھ دیتے ہیں بس اسی پہ ہم اٹک جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پہلے سے بتا رہے گی فتنہ جو ہے وہ ہر ایک پہ آئے گا جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج آپ نے جو نالج دی ہمیں فائدہ بہت ہو رہا ہے کہ اس سے ہم محروم تھے تو میرے کافی سوالوں کے جواب مجھے آج مل گئے اسلام علیکم کبھی کبھی نعمتوں میں جو فتنہ ہوتا ہے تو اس میں انسان بھول جاتا ہے کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جاتی ہے مطلب وہ اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ بات جب وہ گزر جاتا ہے کر کر آکے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا تھا میرے ساتھ یہ ہو گیا میں نے یہ کر دیا مطلب نعمتوں میں فتنہ میرے حساب سے زیادہ شدید باتیں ایک طرح سے کہ وہ بھول جاتا ہے میری والدہ ایک بہت اچھی بات ہمیشہ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کا جو دور تھا اور جو ہمارا دور تھا کہ اس کی فرف تھا مگر اتنا فرف نہیں تھا جتنا ہمارے دور میں اور ہماری اولاد میں فرف ہوئی ہے بالکل صحیح تو اس پتنے کا دور اس میں مرحب سے اس موزوں کی بہت اہمیت ہے اور اپنے اولاد کو بھی اور اپنے آئندہ نسلوں کو گائیڈ لائن دینے کی ضبورت ہے وہ بھی کہتی ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے اور وہ زد کیا کرتے تھے اور ان کے والدین انہیں منع کرتے تھے تو وہ سن گیا کرتے تھے ایسے کہتی ہے کہ تم لوگ کا بچپر تھا کہ تم لوگ نے بھلت بات کی زد کی ہم نے سمجھایا منع کیا تم لوگ سن بیتے تھے ادھر آج کر جو نسل ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے جی ساتھے درم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو جیسے زندگی میں تو ہمارے فتنے بہت آتے ہیں لیکن جنت میں جب ہم جائیں گے تو کیا ایسا کچھ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا وہاں صرف امن ہی امن ہوگا وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوگا الحمدللہ والیکم السلام جی استاذہ مجھے یہ سوال پوچھ رہا تھا جیسا آپ نے بتایا کہ شیطان اس فتنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈالنے کا تو یہ ہم بہت ساری گررز بھی موجود ہیں ماشاءاللہ تو گررز تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تھوڑی ایگو ان میں آ جاتی ہے تو ان کو ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ شادی کسی کی ہو رہی ہے کسی کی ہونے جاری ہے کسی کی نئی نئی ہوئی ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم دوسرے پر ٹرسٹ رکھے وہ ماف کرے اور گھر بنانے کی نیت رکھے اور یہ گرز جب وہ انوارک کر لیتی ہیں اپنے پیرنٹس کو اور اپنی پرینٹس کو اور سب کو تو پھر وہ لوگ اور ان کو مزگائیڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیسے شیطان نے تو کہتا ہے وہ دائیں سے بھی آئے گا اور بائیں سے بھی آئے گا اور سامنے سے بھی آئے گا اور پیچھے سے بھی آئے گا وہ ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے ستہاں باز وقت باز ایسا ہوتا ہے کہ جب آزمائش اور فتنہ ہوتا ہے تو کلکل میں دیکھنے اپنے آپ کو کیا آزمائش اور کیا لیکن اپنے عمال کو نہیں دیکھنے ہوتا ہے بعض وقت ہمارے عمال جو ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کے آزمائش ہوتے ہیں تو اپنے عمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح دوسروں کے آزمائش بنتے ہیں ٹھیک ساتھا کیا آپ نے کہا دینا کہ محمد کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نصیت قبول کرتا ہے تو آج ہمیں یہی فتنہ سب سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم نصیت قبول نہیں کرتے مطلب اگر ہمیں کوئی بھی نصیت کر رہا ہوتا ہے اچھی والدین خاص کر اور کوئی بھی بڑا کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم خود کو بڑا سمجھتے ہو ہم اس کی بات کو نہیں ماندے اور آگے جا کے ہم اس کا انجام بھی پتا لگ جاتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہمارے ساتھ ہوگا میں ہی شکر جاؤں گی کہ جیسے آپ نے بھی ہم نے پڑا کہ چھوٹے فتنے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بعض افعہ انسان کسی فتنے کا شکار ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہوتا تو جو ایسا انسان ہوتا ہے دیفنیٹلی کامیاب انسان تو اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا کیا میعہ خواتین کے لئے جو فتنہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ وہ ڈرائیونگ ہے کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں گاڑی لے کر تو جس طرح آپ نے کہا کہ فتنہ چاروں طرف سے آتا ہے اسی طرح ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے ہر طرف سے بچ کے گزرنا ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے اس میں اپنی جان بچانا اور کانون کے مطابق چلنا کانون کی بالکل انہیں یہ مثال ہے انہیں خواتین کے لئے نہیں سب کے لئے ہر طرح وقت کے لئے استاذہ چھوٹا سا میرا سوال ہے آپ مجھے میری رہنمائی کی کیا علم بھی فتنہ بن سکتا ہے اور زیادہ علم کا حصول جس کی کوئی مقصد نہ ہو وہ فتنہ بلکل بن سکتا ہے اور اگر بن سکتا ہے تو کیا اس کے مقصانات اس میں قرآن مجید میں آتا ہے نا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا پھر وہ ان سے بھاگ نکلا تو بعض لوگوں کے پاس علم جب زیادہ آ جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کر کے عمل سے دور ہو جاتے ہیں بعض وقت تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کئی طرح سے ہوتا ہے تکبر میں مقتلع ہو جاتے ہیں بعض وقت بعض وقت تو وہ لوگوں کو مس لیڈ کرنے لگتے ہیں اپنے علم کے زور پر السلام علیکم میرا ایک قویسٹن ہے آپ سے کہ جو گھر میں فتنہ ہوتا ہے ہمارے جیسے کہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کرنا اب ہم نے تو احسان کرنا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن اگر لوگ بہت زیادہ باتیں بڑھنے لگیں تو اگر ہم ان سے کم باتیں کریں جیسے تکہ تعلق نہیں جیسے کم باتیں